موسیقی پاکستان جنہ حضرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر سویل اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سٹی نیز اس وقت ہم تونشپ کے علاقہ فاسٹ ہیل بیل فیر آرگنزیشن کے ہیڈ آفیس میں مجود ہیں جہاں آپ سے کچھ دیر بعد بہت بڑی تقریب یہوں میں دفع کے حوالے سے چھ ستمبر کے حوالے سے ہونے جا رہی ہے اور بچوں نے رنگ رنگ یہاں پہ ٹیبلو پیش کرنے ہیں تکاریر ہونی ہیں حمد ہونی ہیں نات شریف جو ہے حدیعہ پیش کیا جائے گا اور رانہ احسان اللہ کی یہ جو ٹیم ہے اب کیا کرنا جا رہی ہے آپ سے کچھ دیر بعد ہم آپ کو ان کا ویوز دکھاتے ہیں موسیقی 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 سید مرسلین خاتمِ نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے منیبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ ناکرہ سلی اکول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزانہ پیش گئے مرحباز چلیں گے شہے برار کے پاس انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس چھتر برس گزرے ہم نے ان چھتر برسوں میں بہت سے مدود حضر دیکھے مشکلات بھی آئیں اور آسانیاں بھی دکھ بھی جیلے اور خوشیاں بھی منائیں انتہانات ایسے بھی آئیں جہاں مایوسیا نے ہمارا تروازہ کھٹ کٹایا لیکن ہم ثابت قدم رہے پرچوش رہے مطاہد رہے اور ہر مشکل کا فردہ پشانی سے مقابلہ کیا جب دشمن لاہور کے جن کھانا میں ناشتے کی تمنہ رکھتے ہوئے اس زمین پر آیا مگر تاریخ بما ہے یہ چائے کی تمنہ دل میں لیے وہ پانی کے ایک ایک بھوٹ کو ترستے ہوئے اڑے قدموں بھوٹا دشمن کو معلوم نہ تھا کہ لاہور کی سرحہ پر میجر راجہ عزیز سٹی سینہ تانے کھڑا ہے پاکستان کی فضاؤں میں ایم ایم آلم ایک چوکس اور ہوشیان شہید کی مانت اپنے دشمن کی طاق میں اڑا ہاتھا وہ فرزان بتانے دہل پانیوں اور سہلہ پر سپے آرہا تھے اور جان مارنے کو پولیس موم اپواج پاکستان کے شانہ بشانہ جوش و جذب سے گھڑی اگرھے قائم پارے س km دھر دن زلے 간ہ by بھور دوتے اس کو ایم پانندہ گ ہیں جو چک کھاتے تاکانے دے تک دل زلزلے پر سلوی ہے یہ پھونے گے گھتے ایک دھاثر کچھے کھتا ہے ایک تنتا ہے ایک تھنکا لیت immersion موسیقی 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 اتنی اچھی تیاری کی ہے اور احسان صاحب کا بہت مربانی جنہوں نے یہ ادارہ بنایا اور مریم کی بہت میند ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی دے اور ان کو حمد سے ایک تندرستی دے کہ یہ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں اور ما شاء اللہ ان شوٹے بچوں کو دیکھ کے بہت ہی حوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی حمد دے کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم جو کہ دونوں بہت ضروری ہیں ان کو حاصل کریں اور اچھے میمار بنیں قوم کے لئے اور جیسا کہ یہ آج کا فنکشن ہے یوم دفاع پاکستان کا یہ بہت ہی ایک اچھا ایونٹ ہے کہ بچوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کن مشکلوں سے بنا اور کتنی قربانیاں دی گئیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور زیادہ ترقی دے اور کامیابی دے اور اس کا نام روشن کرے اور مزید بچے اس سے استفادہ حاصل کریں اور بہت ساری نیک تمنہ ہیں اس کے لئے اس وقت فاس ہیل ویل فیر ارگنیزیشن کے ہیڈ آفیس میں مجود ہے اور آج چھ سنبر کے حوالے سے یہاں پہ تقریب کے انقاط کیا گیا جہاں بچوں نے مختلف قسم کے ٹیبلو بھی پیش کیے اور تقریب بھی کی مہم سادیا مریم مجودین سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گی آج کے پروگرام کے حوالے سے جی اسلام علیکم مہم علیکم سلام اور بچے نے اپنا پورا جوشف روش کے ساتھ یہاں پہ تقریب میں حصہ لیا جی بلکل ہر سال یہاں پہ یہ پروگرام ہوتا ہے اور بچے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں ہم ان شہیدوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانے دے کر یہ وطن حاصل کیا راشت میں ناس نے جہاز انڈیا میں جانے نہیں دیا تھا اپنے وطن میں گرا کر جان دے دی تھی آج میں اپنی پاک فوج کو کہتی ہوں وہ جذبہ واپس لے آئیں جو اس ملک کا حال ہو رہا ہے اسے بچا لیں اور میں اس حکومت سے بھی گزارش کروں گی کہ جہاں پہ وہ بڑے بڑے ایمنٹ پہ جاتے ہیں یہ چھوٹی جگہ پر بھی آئیں اور چھوٹی جگہوں کو بھی وہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کس طرح غریب عوام پیس رہی ہے اپنے گروں میں بیٹھ کر کہنا جی حالات سیٹ ہیں سب ٹھیک چال رہے تو ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دبنی رات چبنی ترقی عطا فرمائے اور بچے جو یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں قرآن پاک کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں عمروں میں برکت ڈالے اور اس ادارے کو چلانے والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ عمر میں برکت ڈالے اور یہ ادارہ اسی طرح چلتا پھلتا رہے ہاں جی میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سان بھائی کو زندگی تندرستی تھے جنہوں نے یہ کام سنبھالا اور یہ سارا سنسلہ کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے بچوں نے بڑے اچھا پروگرام کیا اور اس سازہ نے بڑا اچھا مطلب تھوڑے سے وقت میں ان کو ٹرین کیا باقی مہم مریم کی اور مہم آبدہ کی بڑی کوشش ہے جنہوں نے بچوں کو اچھی تعلیم اچھا ہنر دینے میں بڑی مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حمد دے اور آگے بھی اس طرح ترقی دے میں سازہ کئی بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے بہت کم وقت میں بچوں کو ٹرین کیا اور اتنا اچھا ٹرین کیا ہے کہ جو پورے ایک ماں کی تیاری کے نہیں ہو سکتی تھی جو انہوں نے دو دن میں ایک دن میں ان بچوں کو اتنا اچھا ٹرین کیا پاکستان کے ان کے اندر جذبات پیدا کیے میں بہت زیادہ رانہ سان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ادارے کو چلایا میں مریم کا بہت بہت میں مشکور ہوں جو یہ ادارے کو یہ بچوں کو ایڈیوکیشن کو لے کے چلی میں تو تھوڑا اس حق میں نہیں تھی مگر انہوں کی برپور کوشش کی وجہ سے ان کی حمد کی وجہ سے یہ دیکھیں بچے کتنے پرکلوس طریقے سے پرعظم طریقے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا میں آج یہ فاسٹ ویلفئر ہیلپ میں ادارے میں موجود ہوں اور مجھے بہت ہوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ آج اس یوم دفاع کے موقع پر یہاں پر آئی ہوں اور بہت ہوشی ہوئی ہے کہ جتنی یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے اور میند کی جا رہی ہے یہاں پہ اور رانہ احسان صاحب کی بے حد مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور جو کیونکہ یہ ایک دستکاری ادارہ تھا لیکن اب یہاں پہ یہ تعلیمی کام جو شروع کیا گیا ہے ایڈوکیشنل اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم تجوید وغیرہ یہ انتہائی ایک خوشائند قدم ہے اور یہ ساری جو ہے ہماری میڈم مریم کی میند کا نتیجہ ہے اور انہوں نے یہ ایک قدم بڑی حمد سے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اور اس ادارے کو دن بہ دن ترقی عطا فرمائے اور حاصل طور پہ ایسے موقعوں پہ جیسے کہ یہ یوم دفاع پاکستان ہے اس موقع پہ بچوں کو یہ تعلیم دینا کہ ہمارے ملک کے کتنی مشکلوں سے حاصل کیا گیا کتنی قربانیوں سے کیونکہ دنیا کی تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن اپنے ملک کے بارے میں بتانا اس کی ہسٹری کے بارے میں بتانا تاکہ بچوں میں بھی یہ عظم رہے کہ وہ ملک کے لیے کام کریں اور اچھے ممار بنیں اسلام علیکم یہ یوم دفاع ہے چھ ستمبر ہے اس چھ ستمبر میں میری اپنا بہن مریم نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے اور میں ان کو سب کو بچوں اور بچیوں کو شاباش دیتا ہوں یوم دفاع میں برپور ان نے شرکت کی ہے اور اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے فانکشن جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے مجھ سے چھوٹا بھائی ہے رانا ساناللہ نازی اس نے ماشاءاللہ تین چار یہ ویل فرہ دارے بنائے ہیں اور وہ اپنے بلبوتے پر یہ سارا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان بچیاں جو بچے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز کرے اور ایسے فانکشن کرنے میں ان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی طفیق عطا فرمبائے میں مریم ہی سارا مینیج کرتی ہیں ماشاءاللہ سے سرحسان کی غیر موجودگی میں بڑے اچھے طریقے سے یہ مینیج کرتی ہیں تو ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ بھی پتہ آپ کو یہاں پہ ہر طرح ہر موقع پہ فانکشن دیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور سارا کریڈٹ ماشاءاللہ میں جاتا ہے رانہ صاحب آپ بھی رانہ صاحب کے ایک سپائی ہیں فوجی ہیں یہاں کے مہم مریم جو ہے رانہ صاحب جب نہیں ہوتے تو مہم مریم کے ساتھ آپ یہاں پہ ان کا پورا بھرپور ساتھ دیتے ہیں تمام ایکٹیویڈیز میں کیا کہیں گے آج کی ایفنٹی حوالے سے اسلام علیکم یہ فاسٹ الویل فیر ایک ادارہ ہے جس کو رانہ صاحب اللہ ناظری کی سرپرستی میں چلایا جا رہا ہے اور اس کی مینجمنٹ بہجی مریم بھری بین بہجی راجدہ بہجی آبدہ یہ بہت اچھے طریقے سے کہا رہے ہیں اور ہم اس کو مزید آگے برانے کے لیے پوری کوشش کہا رہے ہیں کہ اس کے اچھی سے اچھی ایکٹیویٹی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کی جا رہی ہے تاکہ بچوں کے اندر جذبہ آئے فوج کی محبت آئے ملک کی محبت آئے انشاءاللہ ایسے کام چلتے رہیں گے تاکہ بچوں کے اندر اپنے ملک کے جذبہ پیدا ہو اور اچھی ایکٹیویٹی بنے جی ناظرین آپ نے سنایا کہ فاس ہیل ویل فیر ارگنیزیشن ہمیشہ کی طرح بچوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے بچیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے یہاں پہ بچیوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے دستکاری سکھائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اب بچوں کو ایجوکیشن بیج ہوئے ہیں ان کو دی جاری ہے فری میں پاکستان کے اداروں سے پاکستانیوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ فاسٹ ہیل ارگنیزیشن ٹاؤنشپ ہیڈ آفیس میں ایک مرتبہ لازمی وزٹ کیجئے گا اور رانہ احسان اللہ کی جو کابشیں ہیں ایک مرتبہ ان کی کابشوں کو دیکھے اور ان کا بازو بنے تاکہ ملک پاکستان کے یہ جو بچے ہیں یہی بچے ڈاکٹر بھی بنیں گے یہی بچے انجینئر بھی بنیں گے لیکن سارا کریڈٹ فاسٹ ویل فیر آرگنیزیشن کے دھرتا ہے رانہ احسان اللہ اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے اللہ ہمارے ملک میں ایسے ایسے دردے دل رکھنے والے چند لوگ اور آجیں کیونکہ جو اس مہنگائی اور اس آفز زدہ محول میں لوگوں کا اپنی عوام کا اپنے بچوں کا سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان یا پاکستان کے یہ بچے چاند پہ بھی جائیں گے اور اپنا نام پوری دنیا میں منوائے گے آنے والے پروگرام تک اپنے ہوسٹ آمیر سویل کے اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بار شبکتان دیجئے گے موسیقی